موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا ختم اللہ علی قلوبیہم وعلا سمعیہم وعلا ابصاریہم غشاوچ ولہم عذاب عظیم اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے کافروں کے بارے میں اس سے پہلے والی آیت میں جو اللہ رب العالمین نے حکم بیان کیا ہے کہ وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس آیت میں اللہ رب العالمین اس کی علت بیان کر رہے ہیں اور ان امور کا ذکر ہے جو ان کے ایمان لانے کے لیے مانع ہے کسی بھی چیز پر مہر لگا دینے کا مفہوم معنی یہ ہوتا ہے کہ اس بات کا یقین کر لینا کہ اب ان کے اندر کوئی چیز باہر کی داخل نہیں ہو سکتی حق بات ان کے اندر داخل نہیں ہوتی ان کی آنکھوں پر پردہ ہے جو ہر نفع بخش چیز کے دیکھنے سے مانع ہے دل کان اور آنکھ یہی راستے ہیں علم حاصل کرنے کے آدمی یا تو سن کر کے حاصل کرتا ہے یا دیکھ کر کے جو پڑھتا ہے اس کو حاصل کرتا ہے اور دل میں محفوظ رہتا ہے تو یہ تین چیزیں ہیں جو علم کو محفوظ رکھتی ہے اللہ تعالی نے ان تینوں چیزوں پر مہر لگا دی اور یہ کہہ دیا کہ اب یہ سیدھے راستے پر آنے والے نہیں ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ جو شخص جنازے کے ساتھ ہو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ کاندھو سے اتار کر زمین پر رکھ نہ دیا جائے ایک حدیث ہے حدیث سنیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا کہ جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدَ حَتَّى تُوضَعُ اور جو اس کے ساتھ چل رہا ہے وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ نہ رکھ دیا جائے اس حدیث میں دو حکم ہے سب سے پہلا کہ جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہونے والا یہ جو حکم ہے یہ دوسری روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے انہوں نے جنازے کو دیکھا اور وہ کھڑے نہیں ہوئے تو یہ اس سے منسوخ ہو جاتی ہے یعنی پہلے حکم تھا اسلام میں کہ جب آپ کسی جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ لیکن آپ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ سنت ہے کہ اگر آپ بیٹھے ہو تو بیٹھے ہی رہو یعنی جس حالت میں اسی حالت میں رہو نہ کھڑے ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور یہی سنت ہے کھڑے ہونے والا عمل یہ منسوخ ہو چکا ہے جس کے بہت سے دوسرے دلائل موجود ہے اور دوسرا عمل اس میں یہ بتایا گیا کہ جب آپ جنازے کے ساتھ چل رہے ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک کہ جنازہ رکھ نہ دیا جائے کاندوں سے اتار کر کے زمین پر نہ رکھ دیا جائے یاد رکھئے یہ عمل ایک مسنون عمل ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو ذہن میں دیکھئے بہت سی سنتیں میں نے آپ کے سامنے ابھی تک رکھی ہیں آپ اپنا محاسبہ کریں کہ کیا آپ نے اس پر عمل کیا میں نے اس پر کتنا عمل کیا آپ نے کتنا عمل کیا مجھے اور آپ کو مل کر کے محاسبہ کرنا چاہیے ورنہ ہم صرف سنتے جائے اور ذہنوں سے نکالتے جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ سے گزاری سے آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں امید ہے آپ کو ضرور ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ اس کو لائک کریں کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو کیسے لگ رہا ہے ہمارا پروگرام اور کیا بہتر چیزیں آپ تک ہم پہنچا سکتے ہیں وہ بتائیں اسی طرح ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جیسے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے نظرین ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اسماء حسنہ اسماء حسنہ میں آج ہم بات کریں گے اللہ کے ایک نام خود نام اللہ کے بارے میں اللہ کا معنی پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے ہر روز ہر وقت ہم یہ اللہ رب العالمین کو جب بھی ہم پکارتے ہیں اللہ کے نام سے پکارتے ہیں یہ بہت ہی اچھا نام ہے یہ اللہ کا اسمِ ذات ہے اس کا معنی ہوتا ہے معبودِ برحق یہ رب العالمین کا اسمِ بابرکت اسمِ ذات یا ذاتی اسم ہے جو سب ناموں میں بڑا جامع اور بہتر نام ہے اس نام سے کوئی اور منصوب نہیں ہو سکتا اسی لئے اللہ تعالی نے کہا بھل تعلم لہو سمیعہ بھلا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو یہی سبب ہے کہ نہ تو اس نام کا تصنیہ آتا ہے اور نہ ہی اس کی جمعہ آتی ہے اور یہ قرآنِ مجید میں کئی جگہوں پر تقریباً دو ہزار جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اس نام کا ذکر کیا ہے تو ناظرین یہ ایک ایسا نام ہے جو اللہ کا اسمِ ذاتی ہے کوئی اور اس نام کو استعمال نہیں کر سکتا کوئی اور اس نام کو نہیں رکھ سکتا چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو وہ اس نام سے موصوم نہیں ہو سکتی اور یہ نام بڑا ہی جامع اور بہتر نام ہے ناظرین چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ضرور آپ ان باتوں کو یاد رکھیں ان پر عمل کریں اللہ تعالی ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق دے آمین دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں موسیقی